اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تو جی آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن اکثر ہی ہوتا ہے کہ میں جمعہ کا دن اپنا بلوگ بناتی ہوں تو آج بھی جمعہ کا دن ہے اور یہ میرے لئے بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے اس دن میں جو میری پسند کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں کرتی ہوں تو مجھے ویڈیوز بنانا بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں جو ہے وہ جمعہ کا دن ہی انتخاب اس کا کرتی ہوں تو آج کا بلوگ شروع کر رہی میں آٹا گوننے سے تو سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا ہلکا سا پانی گنگنہ سا لیا ہے تو اس سے میں آٹا گوند رہی ہوں اور اس سے کافی اچھا آٹا گوندا جاتا ہے پہلے میں نے چان لیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے نمک ڈالائے اور پانی جو ہے ہلکا سا گنگنہ لیا ہے اور جو بگنر سے ان کے لیے کہ آٹا جب وہ بنانے لگے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال لیں اور پھر اس کو بنائیں آٹے کو ایک دم سے اگر پانی ڈال دیا جائے تو آٹا جو ہوتا ہے وہ جھوٹ جاتا ہے وہ نہیں بنتا اور پریکٹس سے آتا ہے اگر آپ پریکٹس کرتے رہو گے تو تب ہی آئے گا سب سے زیادہ کچن میں جو کام ہے آٹا گوندنے کا وہ ہی مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا تو میں نے کبھی مجھ سے میں نہیں گوند سکتی تھی لیکن اب مجھے الحمدللہ بالکل اچھا گوندنہ آتا ہے اور میں گوند لیتی ہوں اور روٹی بھی میری سوفٹ بنتی ہے اچھی بنتی ہے تو ایک اچھی بات جمعہ مبارک کی حوالے سے میں ایک اچھی بات کرنا چاہتی ہوں بے شک دلوں کا چین اور سکون اللہ کے ذکر میں ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے جمعہ کے دین ضرور کرنا چاہئے ویسے تو ہر دن ہی کرنا چاہئے لیکن جمعہ کے دن خاص تو کرنا چاہئے کیونکہ جمعہ کے دن جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اللہ آپ کو زمین و آسمان کی تمام آفات سے محفوظ رکھے آمین آپ ہمیشہ خوش و خورم رہیں اور ادھر میرا آٹا جو ہے میں نے گوند لیا اور ساتھ ہی میں نے اس کی جو مٹی کی پراتے کنالی ہے جو بھی آپ کہتے ہو وہ میں ساتھ ہی دھولوں گی اس کو میں سوکنے کے لیے نہیں رکھ دوں گی کے بعد میں وہ اتنا زیادہ ہارڈ ہو جائے تو بلکل بھی وہ نہیں بنایا جاتا تو اس کو میں نے دھو کے رکھ لیا ادھر میں نے فش نکال لیا آج میں فش بھی فرائی کروں گی ساتھ تو فش جو میں پہلے لے کے آئی تھی اس کا میں نے تھوڑی سیمن رکھ لی تھی تو وہ میں نے بنا لی ہوئی ہے یہ کمپلیٹلی میں اس کی ریسیفی تو نہیں دوں گی ویسے ہی میں آج کچن میں بنا رہی تھی تو میں میں نے سوچا چلیں اس کی بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں سب سے پہلے میں نے جنہوں نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی فش کی کمپلیٹلی فش کی ویڈیو پڑھی ہے کبھی اچھی بہت ہی مزے والی فش بنی تھی تو آج جو میں فش بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے لیمن اس کے اوپر جوز جو ہے لیمن کا وہ لگا لیا ہے تو ساتھ ہی میں حلدی جو ہے وہ کافی ساری لگا لوں گی حلدی لگا لیے میں نے تو تھوڑا سا میں نے تھوڑا سا میں نے فش مسالہ لگایا لیکن آپ ضرور بلکل بھی نہیں لگانا کیونکہ میں نے تھوڑا ٹیسٹ کے لیے لگایا آپ نہیں لگانا کیونکہ اس سے تھوڑا سا چپکنا شروع ہو جاتی ہے نیچے لیکن میں نے آج فرائی کرنی تھی تو میری نیٹ بھی اتنی زیادہ دیر تک نہیں کرنی تھی تو میں جلدی جلدی میں تھے اسی لیے میں نے ایسے ہی کر لیا ہے اس میں ویسے صرف حلدی لگتی ہے اور جو ہے لیمن کا جو سے وہ لگتا ہے وہ میں نہیں لگا لیا ہے تو اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی تو ساتھ ہی میں لسن جو ہے وہ چھیل کے رکھ لوں گی وہ بھی میں ساتھ ہی بنا لوں گی جب میں کچن میں آتی ہوں تو سارا کام جو ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں کرنا شروع ہو جاتی ہوں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے سبزی کاٹ لیتی ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں کچن میں ہی کھڑے کھڑے میں سارا کام جو ہے ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں تو ادھر میں نے جو ہے لسن وہ بھی چھیل کے رکھ لیا ہے اور شام کی میں تیاری بھی ساتھ کر لوں گی کہ فش میں شام کو ہم لوگ اسنوال کریں گے اور ابھی میں ویج بلوک کی تیاری کر رہی ہوں ابھی جو پیاز ہے وہ کٹ لوں گی موسیقی 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 ابھی میں نے پیاز اور ٹوماٹر جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کٹ کے اور سبز میرج بھی کٹ کے رکھ لیے اور ساتھ ہی میں آلو چھیل رہی ہوں چھوئے چھیل کے اس کو بھی میں کٹ کے رکھ لوں گی ابھی میں وہ پانی میں ڈال کے رکھوں گی کہ وہ ملائک نہ ہو جائیں نئے آلویں تو یہ مجھے کفی اچھے لگتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مزے والے نہیں ہوتے تو میں فریش ہی سبزی لے کے آتی ہوں تو آج رات بھی میں جاؤں گی سبزیاں اصل میں ختم ہو رہی ہیں تو آج میں سبزیاں لینے کے لیے آئیشہ میرا پلان ہے کہ میں جاؤں گی گروسری بھی تھوڑی بہت ہے لینے والی وہ بھی لے لوں گی ابھی میں ویج پلاو گناوں گی دوپیر کو موسیقی 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 جاولوں کو بھی میں ساتھ ہی ایک دو چارہ ہاتھ لگا کے دھولوں گی اچھے سے دھولوں گی اور آپ ضرور بتائیے گا آپ کا جمعہ کے دن کیسا گزرتا ہے ادھر میرے جو پیاز ہیں وہ بھی میں فرائی کر چکی ہوں تو اس میں آج وہاں در کلسن نہیں ڈالوں گی یہ میں نے لونگ ڈال دی اور زیرا سفید ڈالا ہے بلیک نہیں تھا میرے پاس تو دو علاچی ڈال دیئے تو ساتھ ہی یہ بن جائے گا اور میں کالی میرچ بھی ڈال دیئے کھولے مثالیں تھوڑے تھوڑے کر میں ڈال دوں گی کیونکہ آج میں نے میرچیں بھی نہیں ڈالنی کوئی چیز میں نے سبز میرچ ہی ہے یہ ڈالوں گی تو ایسا ہی ویج بلو بناؤں گی اور کفی اچھا اور مزے والا ہوتا ہے اب آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ویج بلو کیسا بنتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور جمعہ کے دن آپ کیا کیا کرتے ہو آگر آپ جمعہ کے دن ایک معمول بنا لیں کہ سورت کاف کی تلاوت کی کرنی چاہیے تو جمعہ کے دن ضرور کرنی چاہیے اس سے اللہ تعالی جو گھر میں برکت دیتا ہے تو ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں سورت کاف بھی پڑھنی چاہیے درود شریف کا زیادہ زیادہ ورد کرنا چاہیے اور یہ جو ویج بلو ہوئے مجھے بہت زیادہ زیادہ پسند ہے تو میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں ویج بلو بناتی ہوں اور مجھے یہ رنگ برنگا سا ہوتا ہے اس لئے مجھے یہ بہت زیادہ مزے والا لگتا ہے ابھی پانچ منٹ ہو چکے اس کو تھوڑے سے یہ جو سبزی ہے نرم ہو چکی ہوگی تو اس میں میں ساتھی دو گلاس پانے ایک گلاس تھا میرا چاول کا اور دو گلاس میں اس میں پانی ڈال دوں گی تو جب تک وہ بائل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب بائل ہو جائیں گے تو اس میں میں جو دھلے ہوئے چاول دس پندرہ منٹ کے لیے میں سوک کے رکھے ہوئے وہ میں ڈال دوں گی ابھی میں ڈال دیا پانی دو گلاس اور ساتھی میں نمک چیک کر لوں گی اور زیادہ کبھی بھی مت ڈالیے گا اگر کبھی زیادہ نمک ہو جائے تو آٹا جو گندہ ہوا ہوتا اس کا چھوٹا سا پیڑا بنا گیا اس میں ڈال دیا جائے تو وہ جو ہوتا ہے نمک وہ سوک لیتا ہے تو نمک پورا ہو جاتا ہے ابھی ویسے نمک زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے تو ہلکا سا تکھا ہونا چاہیے تو تبھی آپ کا پلاو جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی مزے والا اور اچھا بن کے تیار ہو جائے گا اور ابھی میں نے چاول ڈال دی ہیں اور مکس کر کے اس کو میں ڈھکن پورا نہیں لگاؤں گی اور ہاف ڈھکن لگا کے اس کو رکھ دوں گی دس پندرہ منٹ کے لیے اور جب تک یہ بنتے ہیں تب تک میں کچن میں دوسرا کام کوئی دیکھ لیتی ہوں ابھی میں سارے برطن دھو لیے تھے تو میں نے چمچ اور کانٹے جو تھے وہ آرینج کر کے رکھنے تھے ساتھ ہی میں وہ آرینج کر کے رکھ لوں گی کیونکہ ابھی میرا کچن میں کام کافی زیادہ ہے تو میں کچن میں کام کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں دوسری کام بھی دیکھتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں کرتی رہتی ہوں کون کون ایسا کرتا ہے اب ضرور بتائیے گا کہ ساتھ ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو ابھی میں ساتھ چیک کر لوں گی چاولوں کو بھی ابھی پانی کافی زیادہ ہے ایک دفعہ اور بند کر کے رکھ دوں گی تھوڑا سا کھولا رکھوں گی اور میں ککر میں نہیں بناتی میں زیادہ تر میں کڑائی میں بنا لیتی ہوں جو پلاؤے وہ بنا لیتی ہوں موسیقی موسیقی ادھر میں نے فش بھی فرائی کر لی اور میرا ساتھ جو ہے چاول وہ بھی بند کے تیار ہو چکے اور بھوک کافی زیادہ لگ چکی اور میری جس جس سسٹر کو بھوک لگی آ جائیں اور ہم ملکے کھاتے ہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے اور میری پیملی کا حصہ بنیئے تینک یو اگر آپ کو میری ویڈیو یہی تک تھی یہ مزے والی جو فش اور جو پلاو ہے ویچ پلاو ہے اس کو رہتے اور سلاد کے ساتھ آپ کھائیں اور مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اکی اللہ حافظ موسیقی موسیقی